بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کلاس سیونت آج آپ کا لیکچر نمبر جو ہے وہ فورٹین ہے پیج نمبر ہے آپ کا ٹونٹی فائف اور ٹونٹی سکس اور ایکسرسائز ہم نے جو سٹڈی کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹو بی ڈیر سٹوڈنٹس ٹو بی میں ہم کوشن نمبر وان تو فلن دب لینکس کی حوالے سے ہے آپ پہلے اس کا کنسیپٹ سمجھ لیں تو وہ فلن دب لینکس یا جو ٹو فالس ہوتے ہیں اس کو بندہ سولف کر سکتا ہے کوشن نمبر ٹو میں write the following rational numbers in standard form تو ان rational numbers کو ہم نے کس میں لکھنا ہے standard form کے اندر لکھنا ہے like first question دیکھیں ہمارا کوشن نمبر ٹو کا first part ہے یہ ہے جی four fraction six اب numerator اور denominator یہ ہمارے پاس ہے جی rational number اس کو ہم نے standard form میں لے کیا ہے standard form میں یہ ہوگا کہ numerator اور denominator دونوں اے کی table پہ divide ہو اور جب وہ دونوں آگے مزید simplify نہیں ہوں گے تو وہ ہماری کیا ہوگی standard form لائے یہ دیکھیں two two's are four two three's are six اب یہ two جو ہے وہ two کے table پہ divisible ہے three جو ہے وہ three کے table پہ divisible ہے اس کو آپ مزید آگے simplify نہیں کر سکتے تو یہ ہماری کیا ہے standard form ہے اس کا دوسرا پارٹ دیکھیں دوسرے پارٹ میں لی four fraction minus nine اب دیکھیں یہ بھی الگ الگ table میں جاتے ہیں four two کے table میں divide ہوتا ہے nine جو ہے وہ three کے table پہ divisible ہے تو لیکن ہمیشہ جو minus ہے وہ اپنے numerator کے ساتھ جو ہے اس کو transfer کرنا ہے denominator کے ساتھ جو ہے وہ minus نہ ہو standard form کے اندر تو اس کو convert کرنے کا طریقہ یہ ہے اب minus one کے ساتھ اوپر بھی multiply کر دیں numerator کو اور denominator کو بھی کیا کرنے multiply کر دیں minus one کے ساتھ plus minus minus four ones are four minus minus کیا ہو جائے گا plus nine ones are nine تو یہ ہماری کیا آ جائے گی standard form جس میں دونوں جو ہیں وہ آگے مزید جو ہے وہ simplify نہیں ہو سکتے third part دیکھیں dear students third part میں ہے جی minus eleven fraction minus thirteen اب دیکھیں minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور eleven جو ہے وہ eleven کے table پہ divisible ہے thirteen جو ہے وہ thirteen کے table پہ divisible ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی اس کی standard form آ جائے گی اس کے بعد number four part ہے جی number four میں ہے جی ہمارے پاس minus twenty one fraction minus twenty eight dear students یہ دیکھیں minus minus کیا ہو جائے گا plus اب یہ دونوں table جو ہیں یہ دونوں جو ہیں numerator اور denominator seven کے table پہ divisible ہیں دیکھیں seven threes are and seven fours are تو three fraction four یہ ہمارا کیا آ جائے گا answer آ جائے گا ہمارے پاس کس میں convert ہو جائے گا standard form ہے number fifth part ہے جی last part forty two fraction minus forty eight تو پہلے اس کو simplify کریں پھر جو minus ہے اس کو کس میں convert کر دیں آپ positive میں convert کر دیں denominator کے ساتھ جو ہے اب دیکھیں یہ دونوں six کے table پہ divisible ہیں six sevens are اور six eights are لیکن یہ minus ہے اس کو ہم نے positive بنانا ہے تو اس کا method یہ ہے کہ آپ minus one کے ساتھ numerator کو بھی multiply کر دیں اور denominator کو بھی plus minus 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 کیا آ جائے گا plus seven ones are seven eight ones are eight اب دیکھیں denominator ہمارے پاس positive ہو گیا ہے numerator چاہے negative ہو جائے standard form میں یہ convert ہو چکے ہے standard form میں denominator کے ساتھ جو ہے وہ negative sign نہیں ہوگا اب question number three are you fill in the blanks exercise dear students ہماری ہے یہ to be question number two ہے ہمارے پاس fill in the blanks dear students یہ باکس ہے ہمارے پاس ان کو ہم نے کیا کرنا fill کرنا اس کا طریقہ method اس کا کیا idea students یہ ہمارا first part ہے question number two کا اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس four ہے denominator میں denominator میں ہمارے پاس کیا ہے five اب four کو کس کے ساتھ multiply کیا ہے تو minus 12 آیا ہے اس کا یا آپ اس طرح کرنے minus 12 کو four پہ کیا کرنے divide کرنے rough work کے اندر plus minus کیا آ جائے گا minus 12 کو four پہ divide کیا minus three تو four کو اگر ہم minus three کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آیا minus 12 آیا اب ہمارے پاس کیا آیا یہ answer minus three یہ ہمارے پاس number کیا five تو اگر آپ five کو minus three کے ساتھ multiply کریں plus minus کیا آ جائے گا minus five three 15 تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس minus 15 تو پہلا answer ہمارا کیا آ جائے گا minus 15 اسی طرح یہ twenty ہے تو twenty کو four پہ divide کریں four five آتا ہے answer ہمارا کیا آیا five تو اگر five کو five کے ساتھ multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا twenty five اسی طرح اس سیکنڈ پارٹ دیکھیں exercise کو بھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس minus five fraction seven آگے ہے minus fifteen denominator میں ہمارے پاس ہے یہ ہم نے find کرنا minus thirty five denominator میں ہمارے پاس fill in the blank box ہے اس کو ہم کیا کرنا fill کر اب dear students یہ دیکھیں first of all minus fifteen کو minus five پہ divide کریں minus minus کیا ہو جائے گا plus five threes are fifteen تو ہمارا answer کیا ہے plus three اب plus three کو آپ کس کے ساتھ multiply کر دیں گے seven کے ساتھ plus seven کے ساتھ تو plus plus جب multiply ہوتا plus آتا seven threes زر کیا آجے گا twenty one پہلا answer آگیا ہمارے پاس اب ہم نے second میں minus thirty five کو کس پہ divide کرنا ہے minus five minus thirty five کو minus five پہ divide کرتے ہیں minus minus کیا ہو جائے گا plus five seven زر thirty five تو یہ آیا plus seven plus seven کو plus seven کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ آجائے گا پلاس fourteen آئیں تو یہ question number two ہے جی اس میں third part بھی اسی طرح ہے اس کے بعد آج جو ہم نے کرنا ہے question number two question number three question number four and question number five اس کا six seven eight جو وہ ہمارے next lecture میں ہوگا اور اس lecture میں میں نے آپ number lines پر rational numbers کو represent کر تے ہیں exercise two a کا ایک part میں نے کروایا تھا باقی part بھی میں اس lecture کے اندر آپ کو پیار کرواؤں گا understand کرواؤں اب دیکھیں جی question number three میں ہے question number three میں جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا number ہے greater ہے like question number four دیکھیں اب یہ ہمارے پاس number اس کا third part دیکھیں one by two fraction four by seven اب ہمیں نہیں پتہ چاہا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی fraction جو ہے وہ greater ہے تو اس کو ہم solve کر کے بتائیں گے کہ کون سی fraction greater ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلی fraction ہے پہلا rational number ہے first number کو آپ نے second number کے denominator کے ساتھ multiply بھی کر دینا ہے اور divide بھی means means four two's four two's are eight seven two's are fourteen اب دیکھیں dear students ان کے denominator same ہو گیا دونوں اب آپ یہ دیکھیں denominator کو یہ seven ہے یہ eight تو greater کون سا ہوتا ہے eight اور eight کس کے نیچے آ رہا ہے four by seven کی value ہے تو ہم کہیں گے جی four by seven is greater کہ یہ greater fraction number ہے is greater than کس سے greater ہے جی one fraction two سے اس کے علاوہ ہم یہ sign بھی لگا سکتے ہیں less than greater اب یہ greater ہے تو یہ greater than کا sign یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں پوشٹ کر سکتے ہیں اگر یہ mcqs میں یہ question آیا اس کے اور question بھی کرتے ہیں نہیں تاکہ آپ کو یہ مزید concept جو ہے وہ clear ہو جائے یہ دیکھیں نہیں اس کا four part دیکھیں minus five over eight اور minus three fraction four تو آپ کیا کریں گے first rational number کو دوسرے number کے rational number denominator کے multiply بھی divide بھی means اس کے numerator کو بھی multiply کریں اور denominator کو اسی طرح second number کے numerator denominator denominator کو eight کے ساتھ کیا کر دیں گے دونوں کو multiply کر دیں گے dear students آپ دیکھیں plus minus 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 five fours are twenty eight fours are thirty two plus minus minus eight threes are twenty four eight fours are thirty two dear students اب دیکھیں دونوں denominator وہ کیا ہو چکے ہیں same ہو چکے ہیں اب یہ minus twenty ہے یہ minus twenty four ہے یہ minus twenty جو ہے یہ zero کے زیادہ قریب ہے جب دو value minus میں ہوتی ہیں تو جو value zero کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے وہ greater ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد positive integers start ہو جاتے تو minus twenty جو ہے وہ greater ہے کس سے minus twenty four then minus three by four لے جی یہ question number four so related ہم نے جو question تھے وہ آپ کو سمجھائے plus والے بھی minus والے بھی اب question number five میں جس آپ نے یہ sign لگانا less than greater than equal to یہ تین signs کے ساتھ آپ نے کیا لائک آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ question ہے اس کا first part دیکھیں seven fraction minus twelve box ہے اس box کے اندر ہم نے یہ نشان لگانے اور five fraction minus eight ہے تو dear students first of all آپ نے ان کو standard form میں convert means standard form یہ ہوتی ہے کہ minus جو ہے وہ آپ نے کیا کر نا convert کر دینا denominator سے کس کے ساتھ لگا دینا numerator تو پہلے سٹیپ میں ہم نے اس کو standard form میں convert کیا جی اب second میں آپ دیکھیں یہ جو rational number ہے اس کو دوسرے number کے denominator کے ساتھ اس کے numerator کو بھی اور denominator کو بھی کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے فرس نمبر کے اسی طرح جو دوسرا rational number ہے اس کو پہلے number کے denominator کے ساتھ اس کے numerator کو بھی ہم کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے اب یہ دیکھیں پلاس مائنس مائنس ایٹ سیون آر ففٹی سکس ٹویلو ایٹ آر نائٹی سکس پلاس مائنس مائنس ٹویل فائی آر سکس ٹویلو ایٹ آر نائٹی سکس اب آپ دیکھیں یہ دو مائنس میں ویلیو ہیں میں نے آپ بتایا کہ جو مائنس میں چھوٹی ویلیو ہوگی کیونکہ وہ زیرو کے زیادہ قریب ہے تو وہ کیا ہوگی بڑی کنسیڈر ہوگی اس کا ملب ہے مائنس سکس ٹویلو ہے کس سے مائنس سکس ٹویلو سکس یہ دیکھیں جی مائنس ٹو آور نائن جہاں پہ باکس آگیا ہمارے پاس اور اس کے بعد ہے جی ایٹ فریکشن مائنس تھرٹی سکس اب فرسٹ آف آل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سکنڈر فارم میں جو مائنس ہے وہ آپ نے فرسٹ آف کیا کرنے نومیریٹر کے ساتھ شفٹ کرنے اس کے بعد پہلا ریشنل نمبر جو ہے مائنس ٹو بائی نائن اس کو دوسرے نمبر کے نومیریٹر کے ساتھ فرسٹ نمبر کے نومیریٹر کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کریں گے اور دی نومیریٹر کے ساتھ اسی طرح جو دوسرا ریشنل نمبر ہے اس کو فرسٹ نمبر کے جو نومیریٹر ہے اس کے نومیریٹر کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کر دیں گے اور دی نومیریٹر کے ساتھ یہ دیکھیں پلس مائنس مائنس تلٹ سکھ کو ٹو کے ساتھ کیا کر دیں ملٹیپلائے کر دیں یہ سیمنٹی ٹو آ جائے گا ثلٹ سکھ کو نائن کے ساتھ ملٹیپلائے کریں نائن سکھ 054 5 9 3 Dogs تو ان کے سیم ہو گئے اب یہ دیکھیں یہ بھی مائنس سیمیٹری ٹو ہے یہ بھی مائنس سیمیٹری ٹو ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں ایکوال ہیں تو یہاں پہ ہم کس کا سائن لگا دیں گے ایکوال ٹو تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ قوشن نمبر فور اور فائف جو ہیں وہ سیم ہیں اس میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ آیا ان میں سے ریشنل نمبر گریٹر کون سے ہیں لیس دن کون سے ہیں اور ایکوال ٹو کون سے ہیں آگے کوشن نمبر سیکس سیم ایٹ جو ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں جو ہے اس کو سٹڈی کریں گے اب میں آپ کو ایکسرسائز ٹو ہے کہ جو نمبر لائنس کو پر ریپریزنٹس کرتے ہیں ریشنل نمبر کو کوشن نمبر جو ہے وہ یہ ہمارے پاس پیج نمبر ہے ٹوئنٹی ٹو اور کوشن نمبر ہے ایٹ اس کا ہم نے فس پارٹ کیا تھا باقی تھرڈ پارٹ ہم جو ہے وہ یہاں پہ کرتے ہیں ایکسرسائز ٹو ہے کوشن نمبر ہے جی ایٹ اور اس کا جو پیئی نمبر ہے وہ ہے جی ٹوئنٹی ٹو ہاں جی اس کا کوشن نمبر ایٹ کا دوسرا پارٹ دیکھیں مائنس ٹو مائنس ٹو کو ہم نے نمبر لائنس کے اوپر ریپریزنٹ کرنا ہے فسٹ اف آل آپ لائن لگائیں گے اس کا جو سنٹر والا پارٹ کیا ہوگا زیرو جب آپ نے اتنا موف کرنا ہے تو مائنس میں موف کرنا ہے جب دوسری طرف جانا ہے تو کس میں پوسٹیو میں اب یہ دیکھیں ون ٹو اور تھری ایکول گیپس کے ساتھ ادھر آپ مائنس میں موف کریں گے مائنس ون مائنس ٹو اور مائنس ٹری تو ہمارا ریشنل نمبر کونس ہے مائنس ٹو ہے تو آپ اس کو ذرا بولڈ کر لیں گے تو یہ ہمارا کیا آگیا آنسر آگیا تو یہ اس کو ہم نے نمبر لائن کے اوپر کیا کر دیا ریپریزنٹ کر دیا اسی طرح اس کا تھرڈ پارٹ ہے جی تھرڈ پارٹ ہے جی ٹو کوششن نمبر ایٹ کا تھرڈ پارٹ ٹو فریکشن فائف تو آپ کیا کریں گے فرسٹ اف آل یہ لائن لگائیں گے سنٹر والا پارٹ زیرو ہوگا یہ ون آگیا یہ ٹو آگیا یہ ٹری آگیا ادھر مائنس ون مائنس ٹو اور مائنس ٹری دیر سٹوڈنٹس آپ نے ہم نے پوزٹیو ویلیو کی طرف اوف کرنا ہے کیونکہ یہ والا جو ہمارا ریشنل نمبر ہے وہ پوزٹیو میں اور ڈینومینیٹر ہمارے پاس کیا ہے فائف تو زیرو سے لے کر اگر ون تک بھی ہم وہ فائف پوائنٹس ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ون بائی فائف یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹو بائی فائف یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا تھری بائی فائف یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا فور بائی فائف اور ون کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا فائف بائی فائف تو یہاں تک دیکھیں ون ٹو ٹری فور اور یہ فائف پوائنٹ 5 کو اگر 5 پر ڈیوائیڈ کرنے تو کیا آ جاتا ہے 1 اسی طرح آگے 6 بائی 5 7 بائی 5 8 بائی 5 9 بائی 5 یہاں 10 بائی 5 آئے گا 10 کو آپ 5 پر ڈیوائیڈ کرنے تو کیا آتا ہے 2 آتا ہے پھر آگے 11 بائی 5 12 بائی 5 3 بائی 5 14 فریکشن 5 15 فریکشن 5 15 کو 5 پر ڈیوائیڈ کرنے تو کیا آتا ہے 3 اب ہمارا جو ہے نمبر کیا 2 فریکشن 5 ہے تو یہ آ رہا ہے جو 2 فریکشن 5 اس کو آپ بولڈ کر دیں گے بولڈ بلیگ پوائنٹر سے آپ بولڈ کریں گے وینز یہ ہمارا کیا ہوگا انسر ہوگا اس کو آپ لیڈ پینسل سے جو ہے وہ ڈراؤر کریں گے یہ جو آپ کی لائن ہے اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ پینسل لکھ لیں اس کے علاوہ یہ جو آپ نے لیڈ پینسل سے جب درمیان میں لگانے اور اس کو بولڈ کرنے جو ہمارا انسر ہوگا جیسے 2 فریکشن 5 جو ہے وہ ہمارا کیا آنسر ہے تو اس کو ہم نے کیا کر دی یا بولڈ کر دی اس طرح اس کا لاسٹ پارٹ ہے جی 3 فریکشن مائنس 5 اب یہاں سے پتہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے مائنس کی طرف موف کرنا ہے کیونکہ نمبر ہمارے پاس کیا ہے یہ مائنس ہم سٹینڈڈ فارم میں جب کنورٹ کریں گے تو اوپر بھی شفٹ کرنے سکتے ہیں نیچے بھی نیچے بھی سیم نیگٹیو ریشنل نمبر ہے چاہے مائنس اوپر ہو نومیریٹر کے ساتھ چاہے دی نومیریٹر کے ساتھ اب دیکھیں ہم لائن لگائیں گے سینٹر والا پارٹ ہمارے 0 آ گیا یہ positive 1 positive 2 اور یہ positive 3 یہ جب ہم نے مائنس کی طرف موف کرنا ہے مائنس 1 مائنس 2 اور مائنس 3 اب ہم نیگٹیو کی طرف اور 0 سے لے کر مائنس 1 تک پھر آپ نے اسی طرح 5 پوائنٹس بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ 1 آ گیا یہ 2 آ گیا یہ 3 آ گیا یہ 4 اور یہ 5 یہ ہو جائے گا مائنس 1 بائی 5 یہ ہو جائے گا مائنس 2 بائی 5 مائنس 3 بائی 5 مائنس 4 بائی 5 اور یہ آ جائے گا مائنس 5 بائی 5 دیکھیں plus minus minus 5 کو 5 پر divide یہ کمانا آ گیا اور ہمارا نمبر کیا 3 fraction مائنس 5 تو یہ ہے جی اور اس کو آپ نے کیا کر دیں گے bold کر دیں گے یہ ہمارا کیا ہوگا answer ہوگا تو dear students یہ تھے جی ریشنل نمبر جن کو ہم نے نمبر لائنس کے اوپر کیا کیا ریپریزنٹس کیا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو نمبر لائنس کے اوپر ریشنل نمبر کو ریپریزنٹ کرنا سکھایا اس کے علاوہ دو ریشنل نمبر کا کمپیریزن ہم نے پڑھا کہ کون سا گریٹر ہے fill in the blanks کی سٹینڈر فارم کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سٹڈی کیا اب آگے جو ہے ریشنل نمبر کا sending descending order اس کا ریسی پروکل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو ہے وہ سٹڈی کریں گے اس کی پریکٹس کریں dear students اس کے حوالے سے assessment جو ہے اس کو solve کریں ok dear students اللہ حافظ